نمسکار سپر بھات سواگتہ آپ سبھی کا میں ہوں آپ کے ساتھ پریتی اور آئیے بلٹن کے شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ پردان منتری نے کی سٹارٹ اپ انڈیا کے شروعات پہلے تین سال میں ملے گی آئے پر کر میں چھوٹ دس ہزار کروڑ روپے کا بنے گا کوش پردان منتری نے کہا ختم ہوگا لائسنس راج جی ایسٹی پر بڑی تقرار راحل گاندی نے کہا مانگے مانی تو پندرہ منٹ میں پارت ہو جائے گا بل سرکار کی سنصد میں بحث کی چنوٹی سی پی ایم کا کانگریس کو گڑ بندھن کرنے ہوتا پورو مکھی منتری بودھدے بھٹاچارے نے کہا مل کر بدل سکتے ہیں بنگال کی حالت وہ دیوگ دھندے بند ہونے کا روپ ٹی ایم سی نے نکارا ہیران پر لگے آرثک پرتیبند ہٹے یوروپی ایس سنگ نے کہا اس سے بڑھے گی کشیتر میں شانتی اور ستھرتا تہران سویت پوری دیش میں جشن کا محول اور بھارت اور اسٹریلیا کے بیچ آج تیسرا ونڈے ملبرن میں ٹیم انڈیا کے لیے کرو یا مرو کا مقابلہ دو شونس سے آگے میز بانٹی پردھان منتری نریندر مودی نے سٹارٹ اپ انڈیا یوجنا کی شروعات کر دی ہے کارکرم کے شروعات ویتمنتری ارنجیٹلی نے کی تھی انہوں نے کہا کہ اس سکیم کو سفل بنانے کے لیے سرکار نیاموں میں بدلاو بھی کرے گی جس کا خاکہ اگلے بجر سطر میں پیش کیا جائے گا نیا کاروبار شروع کرنے والوں کے لیے پردھان منتری نریندر مودی نے سٹارٹ اپ انڈیا کا آگاز کر دیا ہے پچھلے سال پندر اگست کے موقع پر انہوں نے لال کلے کی پراشیر سے سٹارٹ انڈیا اور سٹینڈ اپ انڈیا کا نارا دیا تھا شنیوار کو دلی کے ویجیان بھون میں سرکار نے اسی دیشاں میں قدم بڑھاتے ہوئے ایکشن پلان لانچ کیا سٹارٹر کی سبسیکس سرٹ اپ انٹرپلنرشپ کالیٹی سے نہیں ہے ریسٹ ریکنگ کیپسٹی ایڈوینچر کرنے کا ارادہ یہ اس کے ساتھ جڑتا ہے اور تب جا کر کے ہم دنیا کو کچھ دے سکتے ہیں کارکرم کی شروعات ویتمنٹری ارون جیٹلی اور وانی جمنٹری نرملا سٹارمان نے کی ویتمنٹری نے بھروسہ دلائیا کہ اس کارکرم کو سفل بنانے اور نئے کاروباریوں کی سہولیت کے لیے لائسنس راج کو ختم کر دیا جائے گا جسے اس کارکرم کی سفلتا کے راستے کی سب سے بڑی چنوٹی مانا جا رہا ہے انہوں نے ٹیکس میں چھوٹ دینے کا بھی اعلان کیا سرکار اس یوجنا کو لے کر بھلے ہی اس سائت ہے لیکن کانگریس اپادیاکش راحل گاندھی کا کہنا ہے کہ اس کارکرم کی سفلتا کی کوئی گارنٹی نہیں ہے ممبئی میں انہوں نے کہا کہ دیش میں آشہ ہشنوطہ اور سٹارٹ اپ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے دراصل سرکار کی سٹارٹ اپ سکیم کے ذریعے دیش کے ان یواؤں کو مدد ملے گی جو خود کا کام شروع کرنا چاہتے ہیں لیکن ضروری پنجی جھٹانے میں آسمرت ہیں امید کی جا رہی ہے کہ اس کے ذریعے کاروبار شروع کرنے والوں کے راستے میں آنے والی ہر ارچن دور ہوگی اور سرکار کی ارثویوستہ کو مضبوط کرنے کی یوزنا کامیاب ہوگی آنے والے دنوں میں سرکار سٹینڈ اپ انڈیا بھی لانے جا رہی ہے بیرو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی کانگریس اپاد دکش راحل گاندھی نے کہا ہے کہ اگر سرکار جی ایس ٹی پر ان کی مانگی مان لیتی ہے تو بل پندرہ منٹ میں پاس ہو جائے گا ممبئی میں ایک کارکرم میں انہوں نے سرکار پر باتچیت نہیں کرنے کا بھی حاروپ لگایا سرکار نے کانگریس اپاد دکش کو سنسد میں بل پر بحث کی جنواتی دی ہے کانگریس اپاد دکش راحل گاندھی نے شنیوار کو ممبئی میں مینجمنٹ شاتروں کے سوالوں کے اتر دیئے جی ایس ٹی پر انہوں نے کہا کہ کانگریس نے تین مانگیں رکھی ہیں ان میں سب سے بڑی مانگ جی ایس ٹی بل میں کردروں کا پراؤدھان ہے انہوں نے جی ایس ٹی بل کو روکنے کے آروپی کا بھی خندن کیا راحل گاندھی نے آروپ لگایا کہ یو پی اے سرکار کے دوران بی جی پی نے جی ایس ٹی بل کو پارت نہیں ہونے دیا تھا سرکار نے راحل گاندھی کے آروپوں کو خارج کیا سنصدیہ کار راجی منتری مختار اباس نکوی نے کہا کہ کانگریس کو سنصد میں اپنی شرطوں پر بحث کرنی چاہیے جی ایس ٹی بل کسی پارٹی کے بل نہیں ہے کسی ویکتی کے بل نہیں ہے یہ دیش کے وکات سے جڑا ہوا ہے دیش کی ترقی سے جڑا ہوا ہے دیش کے ریفارم سے جڑا ہوا ہے اور اس لئے ہمیں لگتا ہے زید اور رہنکار انہیں نہیں کرنا چاہیے اور اس طرح کا زید اور رہنکار کا نتیجہ ہے کہ آج کانگریس اس حالت میں کھڑی ہوئی ہے جی ایس ٹی بل راج سبحہ میں لمبت ہے کانگریس سے آمرائے بنانے کی کوششوں کے تحت بیتے دنوں سنسدیہ کاری منتری ایم ونکیا نائیڈو نے کانگریس ادھیکش سونیا گاندھی سے بھی ملاقات کی تھی بیورو رپورٹ راج سبحہ ٹی وی پٹھانکوٹ آتنگ کی حملے پر اپنی تیوروں کو تلق کرتے ہوئے رکشہ منتری منہور پارکر نے کڑا روخ اختیار کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس طرح کے آتنگ کی گھٹناوں سے ان کا اور دیش کا سبر ٹوٹ رہا ہے حالانکہ انہوں نے اسے اپنی نیجی رائے بھی بتایا رکشہ منتری نے کہا کہ سینہ کے جوانوں کو ہنی ٹراب جیسے معاملوں سے سرکشت رکھنے کے لیے بھی سابدھانیاں بڑھتی جا رہی ہیں رکشہ منتری منہور پارکر نے پٹھانکوٹ آتنگ کی حملے کے بعد پاکستان کو دوپھون جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت بہت کچھ سہ چکا ہے اور ایک شمتہ اب ختم ہو گئی ہے اس سے نپٹنے کے لیے اب قڑے قدم اٹھانے کا وقت ہے اور جلد ہی اس کے نتیجے بھی دکھائی دیں گے منوہر پرکر اگلے مہینے آنے والے کیندری بھجٹ پر لوگوں کا نظریہ بھاپنے اور اس پرچاشا کے لیے راجستان کے دو دنوں کے دورے پر تھے ان کے ساتھ کیندری منتری راجی وردھن سنگھ ڈاٹھور بھی تھے وہیں دو دنوں کے ممبئی دورے پر گئے کانگریس اپادھیاکش راحل گاندھی نے سرکار پر پتھانکوٹ حملے سے نپٹنے کے لیے تیار کی گئی رنیتی پر سوال اٹھائے پتھانکوٹ حملے کے مددے نظر سرکار نے سبھی سینٹھکانوں کو آنتریک سرکشا ویوستہ کی سمیقشہ کرنے کے نردیشترییں ہیں تاکہ جو کمیاں ہیں ان کو دور کیا جا سکے اور سرکشا بندوبست اور درست ہو اس کے ساتھ ہی رکشا منتری نے پڑوسی ملک کی طرف سے ہو رہی جاسوسی کے ماملوں کی کڑائی سے نگرانی کرنے کی بات کہی انہوں نے کہا کہ اس کے لیے سبھی یونٹوں کو نردیشتے دیے گئے ہیں غور طلب ہے کہ حال ہی میں رکشا منتری نے بیان دیا تھا کہ بھارت کو درد دینے والوں کو بھی درد شہلنا پڑے گا پیورو ریپورٹ راجے سبھا ٹیوی جمہو کشمیر میں پیڈی پی بی جے بی گڑ بندھن کے سرکار گٹھن کے انشتہ کے بیچ آج پیڈی پی کے کورڈ گروپ کی بیٹھک ہونی ہے اس میں پارٹی کے آگے کے خدم اور گڑ بندھن کو لے کر چرچہ ہوگی اس سے پہلے پیڈی پی نے پشلی سرکار کے کامکاج کی سمیقشہ کرنے اور ایجنڈ آف آلائنس کے عمل کے شرط پر گڑ بندھن پر فیصلہ لینے کی بات کہی تھی اس بیچ نیشنل کانفرنس کے نیتہ فاروق عبداللہ نے شنیوار کو کہا کہ اگر پیشکش کی جائے تو ان کے پارٹی سرکار بنانے کے لیے بی جے پی سے گڑ بندھن پر وچار کرنے کے لیے تیار ہے ستاسی صدر سیہ جمہو کشمیر ویدھان سبھاوے پیڈی پی کے ستائیس بی جے پی کے پچیس اور نیشنل کانفرنس کے چودہ ویدھائک ہیں اگر ایسا کوئی پروپوزل آتا ہے تو انسی ورکنگ کمیٹی بلائی گی اور ورکنگ کمیٹی میں اس پر بحث کریں ملو اس کے لیے تیار ہے گورنگ بیچپا کے ساتھ بنانے کے لیے اگر وہ ایسی صورت بنی تو انسی اس پر سوچ سکتی ہے ایسی بات تو نہیں ہے کہ ہم نے کوئی دروازہ بن نہیں کیا سی پی ایم نے ایتا اور پشیب منگال کے پور مکھی مندری بددے بھٹا چارے نے کانگریس کو گڑ بندن کا نیوتا دیا ہے سنگور سے چناؤ پرچار کی شروعات کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی بیٹی آئی کے مطابق بھٹا چارے نے کہا کہ سی پی ایم پشیب منگال کے حالات بدل سکتی ہے انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے لئے کانگریس اور دوسرے مامدل سی پی ایم کے ساتھ آئیں انہوں نے آروپ لگایا کہ ٹی ایم سی کے شاسنکال میں راجعہ کا ادیوگی کرنڈ رک گیا ہے حالانکہ ٹی ایم سی نے ان آروپوں کو خارج کیا اور ادیوگوں کے بند ہونے کا ٹھیک رہ پوروکی سی پی ایم سرکار پر پھوڑا بی جے پی نے مالدہ ماملے میں ایکل راشترپتی کو گیا پنسو پا پارٹی نے راشترپتی سے انرود کیا کہ وہ پورے ماملے پر پششیب منگال کے راجعہ پال سے ریپورٹ مانگے سی پی ایم نے پوری گھٹنا کے اس وطنطر جانچ کی مانگ کی ہے کولکتہ میں بی جے پی نے مالدہ کی گھٹنا کو لے کا پرداشن کیا تو دلی میں پارٹی نیتا راشترپتی سے ملے بی جے پی نیتاؤں نے آروپ لگایا کہ مالدہ میں کئی طرح کی ویدیش فیرودی گتیویدیاں ہو رہی ہیں لیکن راجعہ کی ٹی ایم سی سرکار ان پر روک لگانے کے بجائے ووٹ بینک کی راجعہ نیتی کر رہی ہے اس سمبند میں ہم نے مہا مہیم راشترپتی جی سے کہا ہے کہ آپ اپنے اس طرح پر گورنر سے ریپورٹ بلائیں اور راجعہ سرکار اور کینتر سرکار سے اس سمبند ریپورٹ مانگیں گے تو شاید دیش کی آنترک سرکشہ کے لیے جو خطرہ بنگلا دیش کی باؤنڈری کے پاس بنگا میں ہو رہی ہے اس کو کہنے کے مدد ملے ڈی ایم سی نے کہا کی بجے پی کو راشترپتی سے ملنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے پارٹی نے دھورایا کہ مالدہ کی گھٹنا سامپردائک نہ ہو کر آپ رادھک ہے اس پیشلی کانگریس نے بجپ کو مالدہ پر سیاست نہیں کرنے کی صلاح دی تو سی پی ایم نے سوطند رجاج کی مانگ کی باجپاہوں آ جا کے صرف راجنیتک فائدہ اس کا لینا چاہیتی ہے مالدہ میں شانتی بنائے رکھنے کی کوشش ہونے چاہیے اور شانتی کے پریاسوں میں جو لوگ بادہ پہنچاتے ہیں ان کو کتہ ہی نہیں جانے دینا چاہیے اس لیے میرا ایمان ہے کہ وہاں پہ سامپردائک صدباؤ بگاڑنے کی کسی بھی کوشش اس کو برداثت نہیں کیا جانا چاہیے تین جنوری کو مالدہ کی کلیا چک میں ہندو مہا سبھا کے نیتا کملیش تیواری کے بیان کے ویروہد میں لوگ سڑکوں پر اتر گئے تھے اس ہنسا میں پولیس تھانے کو پھوک دیا گیا تھا اور کئی وہانوں میں آگ لگا دی گئی تھی را سکا کے تحت کملیش تیواری جیل میں بند ہیں بیوری رپورٹ راجے سبھا ٹی وی اب بنے رہے ہمارے ساتھ خبریں لگاتا جا رہے ہیں لوٹ رہے ہیں ایک چھوٹے سبھرے کے بعد کلیا چک میں جو گھٹنا ہوئی کیا اسے سوتا اس پورت گھٹنا کہی جا سکتی ہے یا پورو نیوجیتھی کہیں نہ کہیں پششم منگال کے سرکار اس ستیوں کو چھپانے کا پیتن کر رہی ہے اور یہ دربھا کے پونہ ہے یہ دیکھیں آر ایس ایس کی ایک پالیسی یہ ہے ابھی جی پی کی جیسے انگریز نے ڈیوائٹ اینڈ رول کیا یہ رائٹ اینڈ رول کر رہے ہیں ادھر سمپلی گھٹنا گردی تھا اس کو کیوں آپ کمونال اور ہندو کا بات بول رہے ہو سامکردائی جب ٹکراؤں ہوتا ہے تب دوسرے سامکردائی کے لوگوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے لیکن آپ دیکھیں گے نیشانہ بنایا گیا تھا پرساسن بھاگوان بچانا ہم چھوڑیں اور انسانوں کو بچانے کی بات کریں تب ہی سائشنڈا کی بات ہو پائے دیکھیں سروکار صرف راجی سبح ٹی وی پر ہریانہ میں آج پنچائد چناؤں کے دوسرے دور کا متدان تھوڑی ہی دین میں شروع ہوگا اس کے لئے 7279 پولنگ سٹیشن بنائے گئے ہیں آج چوالیس بلوک میں پنچ سرپنچ پنچائد سمیتی اور زلہ پریشت سدسیوں کے لئے شام چار وجہ تک متدان ہوگا 9376 پدوں کے لئے 25404 امیدوار چناؤں میدان میں ہیں چناؤں میں 37 لاکھ سے زیادہ متدان تھا اپنے مطادکار کا استعمال کریں گے راجی نے روچان آئیوگری سو چارو اور شانتی پون متدان کے لئے پختہ انتظام کیے ہیں کودن کولم پرمانو بجلی گھر کی پہلی یونٹ آپریشن وجہوں سے بند کی گئی ہے پرمانو اوجہ راجی منتری جیتیندر سنگھ نے ان خبروں کو غلط بتایا کہ یونٹ کو راجنیتک وجہوں سے بند کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ کودن کولم کی دوسری قائم مارچ تک شروع ہو جائے گی پرمانو اوجہ سے جڑی تمام جانکاریاں اب آپ کو دلی کے نیشنل سائنس سینٹر کی اس گیلری سے مل جائیں گی اس کا مقصد پرمانو اوجہ سے جڑی تمام طرح کی غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے شانیوار کو پرمانو اوجہ راجی منتری جیتیندر سنگھ نے اس کا ادھگھٹن کیا اس موقع پر انہوں نے کودن کولم پرمانو بجلی گھر سے جڑی چنتاؤں کو بھی خارج کیا hall of nuclear power میں پرمانو اوجہ سے جڑی کئی دلچسپ جانکاریاں ہیں پہلے دن اسے دیکھنے بڑی تعداد میں بچے بھی پہنچے اس طرح کی گیلری مومبائی اور چینائی میں پہلے سے ہے اور اس کا مقصد لوگوں کو پرمانو اوجہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانکاری دینا ہے محلہ سماکھیا کارکرم بند ہونے کی ککار پر ہے ایسا تب ہے جب آئی آئی ایم اہمدماد اور بینگلورو کے سروے میں کارکرم کی خاصی تاریف کی گئی ہے چالو وطورش میں کارکرم کے بجٹ میں کٹوٹی کی گئی اور جو پیسہ ملا وہ بھی سال کے آخر میں سرکار اسے اگلے وطورش سے بند کر کے اس کا ویلے راشتریہ جیوی کا مشن میں کرنا چاہتی ہے ڈلی میں شانیوار کو محلہ سماکھیا کے اپرابدھیوں پر سمینار ہوا اس میں آئی آئی ایم اہمدماد اور بینگلورو کے پروفیسرز کے ساتھ محلہ ششکتی کرن کارکرموں سے جڑی کئی ہستیاں موجود تھیں ان لوگوں نے کینڈر کی اس یوجنا کو بند کرنے کا ویروت کیا آج کے سارے جو پریزنٹیشنز ہیں اور وہ ریپیوٹیڈ انسٹیٹیشنز کے ورک ہیں آئی آئی ایم اہمدماد ہیں آئی ایم بینگلور ہیں اور وہ بہت کلیرلی دکھاتا ہے کہ اس کا جو ایمپیکٹ ہے چاہے وہ لڑکیوں کی شکچہ پہ ہو چاہے وہ لڑکیوں کی شادی کے عمر کے پوسپونمنٹ پہ ہو وہ بہت زیادہ سیگنفیکنٹ ہے کسی بھی ڈیریکٹ پروگرام سے اور اسی لیے اس کا چلنا ضروری ہے محلہ ساماکھیا کارکم سال 1989 میں شروع ہوا تھا اس کا اددیش محلہوں کو جاگروک کرنا اور انہیں صاف صفائی کی جانکاری دے کر بیماریوں سے بچانا تھا جانکاروں کی ماں نے تو اس یوجنا کو بند کرنا محلہ سشکتی کرنے سے مو موڑنے جیسا ہے محلہ ساماکھیا کا کارکرم وہ ایک سفل کارکرم تھا اور پورے بھارت میں اس کا ایک اثر پڑ رہا تھا اب ایک پرانا سرکاری طریقہ ہوتا ہے کہ کسی یوجنا کو کارکرم کو اگر آپ سماپت کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بجٹ کاٹتے جائیے بجٹ کاٹتے کاٹتے آپ اس کو اتنا کم کر دیجئے کہ وہ پروگرام چل ہی نہیں پائے یہی ہو رہا محلہ ساماکھیا کے ساتھ اور کئی کارکرموں کے ساتھ محلہ ساماکھیا کارکرم کیندریہ مانو سنسادھن وکاس منترالے چلاتا ہے تین راجوں سے شروع ہوئی یہ یوجنا آج گیارہ راجوں میں محلہ ہتوں کے لیے کام کر رہی ہے ویپن چوہان راج سبھا ٹی وی پات موسم کی پہاڑوں پر ہو رہی برفباری سے دلی سمیت پورے اتر بھارت میں ٹھنڈ بڑھ گئی ہے جمہو کشمیر کے کئی علاقوں میں تاپمان شونی سے نیچے چلا گیا ہے میدانی علاقوں میں کہرے اور شیط لہر نے لوگوں کے مشکلیں بڑھا دی کہیں چائے کی چوسکی تو کہیں آگ کا سہارا موسم نے کروٹ بدلی تو تھنڈی ہواوں اور کہرے نے پھر سے سردی کا احساس کرا دیا دلی انسیار میں پارا گرا تو وہی پنجاب، ہریانہ، مدھی پردیش اور اتر پردیش شیط لہر کی چپیٹ میں ہیں ہریانہ میں نار نول سب سے تھنڈا رہا یہاں تاپمان چار ڈگری سیلسیس درج کیا گیا کہرے کا اثر ریل اور سڑک یا تیات پر بھی پڑا پیتالیس سے زیادہ ٹرینیں رد کر دی گئیں جبکہ چودہ ٹرینیں دیری سے چلی ادھر کشمیر گھاٹی سمیت اتراخنڈ اور ہیماچل پردیش میں ہو رہی برفباری سے کڑاکے کی تھنڈ پڑڑ رہی ہے گھاٹی کے کئی علاقوں میں تاپمان شونے سے نیچے چلا گیا لدہہ کے لہے میں نیونتم تاپمان شونے سے 7.4 ڈگری سیلسیس نیچے رہا کارگل میں بھی جمع دینے والی تھنڈ پڑڑ رہی ہے یہاں تاپمان مائنس 13.8 ڈگری درج کیا گیا ماسن ویبھاگ کے مطابق اس مہینے تھنڈ کا اثر بنا رہے گا بیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی کچھ ہم انتراشتری خبروں کی بات کرتے ہیں ایران پر لگے سبھی انتراشتری پرتبند ہٹا دیئے گئے ہیں یہ فیصلہ آئیے ایے کی پشتی کے بعد لیا گیا ہے کہ ایران نے اپنے پرمانو کارکرم کو دھیما کرنے کا وعدہ پورا کیا ہے ایران کے پرمانو کارکرم سے سمبندت گھوشنا وی اینا میں موجود انتراشتری پرمانو ارجہ ایجنسی کے مخیالے میں کی گئے امریکہ نے کہا ہے کہ وہ ایران پر لگائے گئے پرتبند ہٹا رہا ہے یوروپی ایسنگ کی ویدیش نیتی پرمک فیڈریک موگرینی نے بھی کہا کہ اس سکھ شیطر میں شانتی اور ستھرتاب بڑھے گی انہوں نے کہا کہ اس سے ایک بہت ہی مضبوط سندیش جائے گا کہ اگر راجنی تک اچھا شکتی اور درنتہ ہو تو بڑی سے بڑی مشکل کا بھی سامنا کیا جا سکتا ہے ایران پر پرتبند اس سندھی میں لگائے گئے تھے کہ وہ پرمانو ہتھیار تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایران نے ہمیشہ اس بات سے انکار کیا ہے این یک پیام قاتل و امیدوار کننده است که جامعے بین المللینی بایست در تلاشهای من برای ساختن جہانی اعمتر مد نظر داشته باشد متشکرم تینکیو بیری مچ اترک کوریا نے اپنے پرمانو پرکشنوں کو بند کرنے کے لیے دو شرطے رکھی ہیں اس نے امریکا سے شانتی سندھی کرنے کو کہا ہے ساتھ امریکا اور دکشن کوریا کے بیچ ہونے والے سن ابھیاس کو بھی بند کرنے کی مانگی ہے حالکہ امریکا اس سے پہلے ہی انکار کر چکا ہے اس بیچ آج دکشن کوریا جاپان اور امریکا کی بیٹھک کل سیول میں ہوئی بیٹھک میں اترک کوریا کے پرکشن کے بعد کے حالات پر چرچہ کی گئی تینوں دیشوں نے اترک کوریا کے پرمانو کارکرم کے خلاف ایک جھوٹتا ہونے پر سہمتی بھی جتائی برکینہ فاسو کی راجدھانی واگا داؤگو میں بندھک سنکٹ ختم ہو گیا ہے سرکشہ ملو نے چاروں آتنکیوں کو مار گرایا ہے ساتھی ہوتل میں بندھک بنا گیا ایک سو چھبیس لوگوں کو سرکشت بچا لیا گیا ہے بیٹی رات آتنکیوں نے سپلینڈڈ ہوتل اور کیاپچینو ریسٹروں میں موجود لوگوں کو بندھک بنا لیا تھا اسمبلے میں اٹھائیس لوگوں کی موت ہو گئی تھی جبکہ تیتیس سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے مارے گئے لوگوں میں سے اٹھارہ دیشوں کے ناغرے ہیں چشمدیدوں کے مطابق اکستانیے سامے کے مطابق شام ساڑے سات بجے سپلینڈڈ ہوتل کے باہر دو کار بم دھماکے ہوئے اس کے بعد تین سے چار حملہ وروں کو ہوتل میں داخل ہو کر وہاں موجود لوگوں کو بندھک بنا لیا تھا اس سے پہلے حملہ ور ہوتل کے نزدیک کیاپچینو کیافے میں داخل ہوئے جہاں انہوں نے کئی لوگوں کے ہتھیا کر دی یہ ہوتل اور ریسٹروں ودیشی ناغرکوں کے بیچ خاصا لوگ پریا ہے سیریہ کے دیر زور میں آتنکی سنگتہ انسلامک سٹیٹ کے حملوں میں پیتیس سینے کرمیوں کی موت ہوئی ہے سینر اوبزیویٹری فور ہیومن رائٹس کے مطابق تیل سے بھرپور دیر ازور شہر کے ساٹھ فیز دیلاکوں پر آئی ایس نے قمزہ کر لیا ہے اور وہ پورے شہر پر قمزے کے لیے تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اس سے پہلے اسلامک سٹیٹ کے خلاف کاروائی میں سرکشابلوں نے سولہ آتنکیوں کو مار گرائے تھا اس بیچ اسلامک سٹیٹ کو پیچھے ہٹانے کے لیے لگتار ہوائی حملے کیے جا رہے ہیں اور بات کرتے ایک فرکٹ کی بھارت اسٹریلیا کے بیچ آج تیسرا ونڈے ملبرن میں کھیلا جائے گا سیریز میں بنے رہنے کے لیے ٹیم انڈیا کو یہ ماچ ہر حال میں جیتنا ہی ہوگا مخابلہ صبح آٹھ بچ کر پچاس منٹ پر شروع ہوگا پہلے دو ماچوں میں ٹیم انڈیا کے گندبازوں نے کافی نراش کیا پانچ ماچوں کی سیریز کے شروعاتی دو ماچ میں تین سو سے زیادہ کا سکور کرنے کے بعد بھی ٹیم انڈیا کو ہر ملی سیریز میں اپنی چنوٹی بنائے رکھنے کے لیے دھونی کی اگوائی والی ٹیم کو تیسرے ماچ میں جیت حاصل کرنی ہی ہوگی بات وشو پستک میلے کی جس کا آج آخری دن ہے اگر آپ پستکوں کی ساگر میں گوتا لگانا چاہتے ہیں تو پرگتی میدان جا کر میلے کا لطف اٹھا سکتے ہیں میلے میں اس بار بچوں میں کتابیں خریدنے کا خاصہ اتصال دکھ رہا ہے وشو پستک میلے کے ہال نمبر چودہ میں داخل ہوتے ہی آپ کا سامنا بچوں سے جڑی طرح طرح کی کتابوں سے ہوگا یہاں بچے اپنی من پسند کتابیں خریدتے نظر آتے ہیں بچوں کا کہنا ہے کہ ایک جگہ پر ہی انہیں ان کی پسند کی کتابیں مل رہی ہیں میں نے بہت سی نائی نائی بکھیں دیکھی ہیں یہاں پہ جیسے کیمسٹری بائیولوجی سائنس جیسے وہ ڈینسورس کے بارے میں لکھا ہوتا ہے یہاں پہ تو مجھے بہت اچھا لگا میں نے ایک اکبر بیر وال والی اور ایک وکرم بیتال اور ایک چٹکولے والی اور ایک گلی رنڈہالی اور ایک پتنگ والی مانا جاتا ہے کہ انٹرنیٹ کے یگ میں بچوں میں کتابوں کی لوگ پریتا ختم ہو رہی ہے لیکن بچوں کی بھیڑ اسے غلط بتا رہی ہے ابھی بھاوک بھی بچوں کو کتابوں کی طرف مول رہے ہیں جو مزہ ایک نئی کتاب کھول کے پڑھنے میں ہے وہ آپ کے لاب ٹاپ یا آپ کے موبائل پر پڑھنے میں وہ پڑھنے پلٹنے کی مزہ تو آتا نہیں ہے ریگولر ایک وہ آئے کہ ہیبیڈ ہے کہ جی نیوز پر آتا ہے پر پڑھنے نہیں ہے کیونکہ ساری نیوز آپ کو موبائل پر مل جاتی ہے نو جنوری سے شروع ہوا پستک میلہ آج ختم ہو رہا ہے اس بار پاٹھکوں کی بھیڑ دیکھ کر پرکاشک اور آئیو جگ دو نوچ ساہیت ہیں وشو پستک میلے میں امڑی بھیڑ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ موبائل ٹیبلیٹس اور انٹرنیٹ کے زمانے میں بھی کتابوں کی پرتی پریم لوگوں کا گھٹا نہیں بلکہ بڑھا ہے اور آئی اب ایک نظر ڈالتے ہیں دیش اور دنیا کی کچھ اور اہم خبروں پر تمیلناڈو کی مکھے منتری جائے لالیتا نے پارٹی کاریے کرتاؤں کو چناؤں کے لیے تیار رہنے کے لیے کہا ہے سبتہ میں بنے رہنے کو لے کر آتنو اشواس جتاتے ہوئے مکھے منتری نے پارٹی کے لوگوں سے کہا کہ وہ ابھی سے چناؤں کی تیاری شروع کر دیں تاکہ جیت سنش جیت ہو تمیلناڈو میں مدراز ہائی کورٹ نے اندکرت طریقے سے چل رہے سبھی اسکولوں کو بند کرنے کے نردیش دیئے ہیں کورٹ نے راجے سرکار کو اسی شاکشک سطر کے آخر تک کارروائی کرنے کے لیے کہا ہے اندکرت اسکولوں کے بچوں کے سرکاری سرکاری سہیتہ اور بینہ سہیتہ کے چلائے جا رہے اسکولوں میں ستھانانترن کی مانگ کے لیے دائر کی گئی آچکہ کی سنوائی کے بعد یہ آدیش دیا گیا ہے کیرل ہائی کورٹ نے بارشوت ماملے میں آروپی کانگریس نیتا ایم منی کے خلاف جانچ ٹیم کو سبھی دستاویز پیش کرنے کے لیے کہا ہے شنیوار کو ہوئی سنوائی کے دوران جانچ ٹیم کانگریس نیتا کے خلاف کورٹ میں کوئی ثبوت پیش نہیں کر پائی ماملے کی اگلی سنوائی سولہ پروری کو کی جائے گی ڈی ایم کے پرموک ایم کروڑا ندھی نے پیٹرول اور ڈیزل پر سرکار کے اتپادن شلک بڑھائی جانے کے فیصلے کی آلوچ نہ کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ویشوک اس طرح پر کچھے تیل کی قیمتیں کم ہونے کے باوجود اس طرح پیٹرول اور ڈیزل کے دام بڑھانا سہی نہیں ہے 36 گڑھ انٹی کرپشن بیورو کی ٹیم نے شنیوار کو تین آئی ایف ایس سمیت نو ادھکاریوں کے ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی یہ کارروائی آئے سے ادھک سمپتی کے ماملے میں ہوئی ہے کالی کمائی کرنے والوں کی لسٹ میں کئی ویبھاگوں کے ادھکاری اور کرمچاری شامل ہیں میگھالے کے ایسٹ گارو ہیل سے زلے میں سرکشہ بلوں نے گارو نیشنل لیبریشن آرمی کے ایک اگروادی کو مار گرائیا خوفیہ سوچنا کے آدھار پر سینہ کی ٹکڑی نے جی این ایل اے کے کیم پر چھاپا مارا تھا جہاں کارروائی کے دوران اگروادیوں نے گولی باری شروع کر دی پٹنا کے راجعپور میں ایک بندوق دھاری نے سنار رویکانت کی گولی مار کے ہتیا کر دی دیش میں ہوای سیوہ سے ونچت حصوں کو ہوای سمپرت سے جوڑنے کی یوجنا کے تہت ایئر انڈیا نے دلی سے گورکپور کے لیے اڑاں سیوہ شروع کر دی ہے دونوں شہروں کے بیچ ہپتے کے چھے دن یہ سیوہ اپلپ دھوگی پہلے دن اس روٹ پر 42 یاتریوں نے اڑاں بھری دھارکھن میں مئیو راکشی نتی کے کنارے کاری 500 کچھوے مرے ہوئے ملے ہیں بیتے گرووار کو جھارکھن پولیس نے دمکا زلے میں چیک پوسٹ پر تسکروں کو پکڑا تھا جن کے پاس سے 75 بوروں میں قریب 5000 کچھوے برامت کیے گئے تھے امریکی راشت پتی براک اوباما بھارتی مول کے ڈاکٹر راکش کی جین کو نیشنل میڈل آف سائنس سے سممانت کریں گے ڈاکٹر جین کو ویجیان جگت میں ان کے یوگدان کے لیے 22 جنوری کو یہ اوارڈ دیا جائے گا اسے کی ساتھ فلال اس بولیٹن میں اتنا ہی آخر میں ایک نظر ہیڈلائنز پر ردھان منطری نے کی سٹارٹ اپ انڈیا کی شروعات پہلے تین سال میں ملے گیا آئے پر کرمے چھوٹ دس ازار کروڑ روپے کا بنے گا کوش ردھان منطری نے کہا ختم ہوگا لائسنس راج جی ایسٹی پر بڑی تقرار راہول گاندی نے کہا مانگیں مانی تو پندرہ منٹ میں پارت ہو جائے گا بل سرکار کی سنسد میں بحث کی چناؤتی سی بی ایم کا کانگریس کو گڑ بندھن کانے ہوتا پور مکہ منطری بددے بھٹاچارے نے کہا مل کر بدل سکتے ہیں بنگال کی حالت ادیوک دھندے بندھونے کاروپ ٹی ایم سی نے نکارا ایران پر لگے آرث ایک پرتبند ہٹے یوروپی ایسنگ نے کہا اس سے بڑھے گی کشیطر میں شانتی اور ستھرتا تیران سمیت پورے دیش میں جشن کا محول اور بھارت اور اسٹریلیا کے بیچ آج تیسرا ونڈے بیلبرن میں ٹیم انڈیا کے لئے کرو یا مرو کا مقابلہ دو شونے سے آگے میں زبانٹی اپلا لیز بلیٹن میں اتنا ہی آپ آگے دیکھ سکتے ہیں ہمارا خاص کاریٹرم ترکش نمسکار